بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تحریک لبائق پاکستان کے کارکنان کا سبر اب جواب دینا شروع ہو چکا ہے اور تحریک لبائق پاکستان کے کارکنان کا دل یہ کرتا ہے کہ ہم خود جیل میں جائیں جیل کو توڑ کر امت مسلمہ کے عظیم لیڈر علامہ سعید حسین ریزوی کو رہا کروالیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ علامہ سعید حسین ریزوی پر جو حکومت ہے وہ مسلسل ظلم کر رہی ہے لیکن سعید حسین ریزوی جو ہے وہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اس ویڈیو کی آئیم ڈسکیشن چلتی رہے گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ علامہ سعید حسین ریزوی کے کیس کی سماتی سمات میں ایک بار پھر وہی ہوا جو پہلے ہوتا ہے کیس کو جو ہے وہ سنا گیا اور اس کے بعد کل دو پہر دو بجے تک کیس کو ملتوی کر دیا جج جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں دے رہے علامہ سعید حسین ریزوی کے نہ تو خلاف فیصلہ دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں دوسری طرف ابھی بات کی جائے تو تحریک لبک پاکستان کے کارکنان جو ہیں وہ کافی غم و غصے میں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبک پاکستان کے پلیٹ فارم سے حکومت کو ایک پیغام دیا جائے کہ اگر آپ نے ربی الول سے پہلے پہلے علامہ سعید حسین ریزوی کو رہا نہ کیا تو جو بارہ ربی الول کے جلوس ہے وہ تمام طرح فیضاباد کی طرف جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق ہیں وہ ربی الول کو کافلوں کی صورت میں باہر نکلیں گے اور ان تمام طرح کافلوں کا جو روخ ہے وہ فیضاباد کی طرف ہوگا یہ حکومت کو ایک وارننگ دی جائے سکتی ہے حکومت کو ایک شیٹ اپ کال دی جائے سکتی ہے اور یہ تحریک لبک پاکستان کی بہت بڑی کام یابی ہوگی اب وقت آ چکا ہے کہ علامہ سعید حسین ریزوی کی رہائی کے لیے ہمیں میدان میں آنا پڑے گا جی ناظرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور خاص طور پر اپنا جو کمنٹس ہے وہ نیچے ضرور بتائیں اپنے جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ